جوتا بیپاری اشوک کمار جین کی شکایت پر کوٹ نے مردل ساراسبت نام کی جوتا بیپاری پر تھانت سکندرہ پولیس کو گمبیر دھاراو میں مقدمہ درش کرنے کے آدش دیئے تھے سکندرہ پولیس نے کوٹ کے آدش آنے کے بعد مردل کے خلاف گمبیر دھاراو میں مقدمہ درش کر لیا ہے اشوک کمار جین مردل کو جوتا بنا کر دیا کرتے تھے لیکن مردل نے اشوک کے لگ بھگ 40 لاکھ روپے دینے میں آنک آنے کی اور انہیں لگ بھگ 69 لاکھ روپے کا نیا آرڈر دے دیا مردل نے پرانی رقم اور نیا آرڈر کینسل کرنے کے ساتھ لگ بھگ 1 کروڑ روپے کی دھوکہ دھڑی کی ہے جس پر تھانت سکندرہ میں مقدمہ درش کر لیا گیا ہے اشوک کمار جین جوتا بیپاری ہیں اشوک کمار کی فیکٹری کیلاش مندر روڈ سکندرہ چھتر میں ہے ان کی فرم کا نام ہے ایرہ گارن فٹ بیر اشوک کمار جین کو سال 2020 میں رویل فٹ بیر دوارہ جوتا بنانے کا آرڈر دیا گیا تھا تھانت سکندرہ کے آواز بکاس استثت رویل فٹ بیر کے مالک مردل سارازوت ہیں کام شروع ہونے کے بعد اشوک کمار جین کے مردل سارازوت پر 41 لاکھ 81,336 روپے ہو گئے اشوک کمار نے یہ پیسہ مردل سے مانگا تاکہ میں آگے کام کو بڑھا سکیں پرانی رقم مردل کے دوارہ اشوک کمار کو نہیں دی گئی اور نئے مال کا آرڈر دوبارہ دے دیا گیا کئی بار اشوک نے مردل سے تقادہ کیا مردل نے پیسہ نہیں دیا اور دونوں کی بیچ گہمہ گہمی ہوئی اور مردل نے برطمان میں چل رہا پورا آرڈر کینسل کر دیا برطمان میں 60 لاکھ روپے کی لاغات سے تیار کیا جا رہا آرڈر کینسل کر دیا گیا اشوک کمار کا کہنا ہے کہ وہ آرڈر کا مال لگ بگ تیار کر چکے تھے اس کے ساتھ نیا قرآنہ ملا کر مردل نے لگ بگ ایک کروڑ روپے کی دھوکہ دڑھی کی ہے اتنا ہی نہیں مردل نے اشوک کمار کی فیکٹری میں آ کر ان سے گالی گروش بھی کی اس پورے پرگنڈ کی شکایت اشوک کمار جہن نے پولیس سے کئی بار کی لیکن پولیس کی لچر ویبستہ سے اشوک کمار جہن کو انصاف نہیں مل پایا اشوک کمار نے 13 جولائی 2023 کو اس ماملے کو کوٹ میں ڈالا کچھ ہی سمیہ کے بعد کوٹ نے ماملے میں پولیس کو مقدمہ درش کرنے کے آدش دیئے تھانی سکندرہ میں اشوک کمار جہن کا مقدمہ کوٹ کے آدش پر گمیر دھاراؤں میں درش کر لیا گیا ہے اس میں یہ ایک مردل پاٹک تھے یہ ایک ہمارے پچکار اشوک کمار جہن ان کی جوتے کی فیکٹری ہے کلاش مندر میں تین پارٹنر تھے انہوں نے مردل پاٹک نے جوتے کا مال سپلائی کیا تھا ایک تو وہ پیمنٹ نہیں کری انہوں نے دوسرے انہوں نے اٹھاؤن لکھ کے آس پاس کا آرڈر دیا تھا وہ اٹھاؤن لکھ کا جو آرڈر دیا انہوں کو آرڈر کمپلیٹ کر دیا مال کو ان کو بھیج بھی دیا اس کے بعد انہوں نے مردل پاٹک نے کے آگرہ اس کو بتا ہے اس کے ڈیویڈ نوٹس کار دیا کہ یہ مال صحیح نہیں ریجر کر دیا مال کو مقدمہ درج ہونے کے بعد مردل سے فون پر جب اس پرکپر بات کی گئی تب انہوں نے بتایا کہ وہ دس دن کے لیے آگرہ سے باہر ہیں انہوں نے پوچھا گیا کہ آپ کا پکش کیا ہے تب وہ اس پر کچھ بتا نہیں پائے فیلال مردل ساراسوت پر گمبیر دھاروں میں تھانس سکندرہ میں مقدمہ درج ہے جس کی جانچ پولیس دوارہ کی جا رہی ہے میرے یہاں اکٹوبر 20 میں سری مردل ساراسوت سنو بینود بیہاری جن کا مکان نمبر 30 سیکٹر آٹھ آباز بکاس کولونی آگرہ ہے وہ مجھ سے باپار کرنے کے لیے آئے وہ باپار ہمارا دو تین سال چلتا رہا پیمنٹ میں ہمیشہ انہوں نے ہمیں پریشان کیا پھر بھی چونکہ ہمارا پیسہ انہوں نے ہمیں پھسا کے رکھا تو ایک طریقے سے ہمیں بلیک میل کیا کہ یہ مال بنا کے دو جم پیسہ پہلے پیچھے والا ملے گا اس طرح سے ہم بھستے بھستے 42 لاکھ روپے سے ان کے نیچے دب گئی پھر انہوں نے ہمیں 58 لاکھ کا آٹر دیا جو مال ہم نے اب اس بشواس پہ کہ پورانے پیسے نئے پیسے یہ دے گا تو ہم نے مال بنانا چالو کر دیا پر انہوں نے نہ تو پہلے پیسے دیا نہ نئے مال کا ایڈوانس دیا ڈی جی مہارزانیوز کے لیے راشد حسین کی ریپورٹ جی مہارزانیوز کے لیے راشد حسین کی ریپورٹ